موسیقی 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 کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پڑی ارشد تک گئی ہے فاطمہ سیدہ تشریف لے کے آتی تھی تو نبیوں کا سلطان اٹھ کے کھڑا کیوں ہو جاتا ہے تو میں نے انہوں نے ڈاکس صاحب نے کہتے بیٹا جب آقا کا ظہور ہوا سردبین مکہ میں اس وقت دورہ جاہلیت تھا لوگ نا پھر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تو نبیوں دے سلطان نے بیٹی دی تازید دسیئے بیٹی دا مقام دسیئے بیٹی دی تازید انہوں نے مرتبہ دسیئے دبین دفن صاحب کے ہاتھ پانے کہ میں کہ نبیوں دے سلطان جیڑا عمل کرے ہو دا پھر سنت ہو جانتا ہے دا پھر سنت ہو جانتا ہے مالوی دا سفر اسی بیٹی دیتے ہیں بیٹی کے رہی کیا رہی چاہیی الحمدللہ دنے دو بیٹی نے محبونہ فرزہ مسکان ہو جا تو میں ارس کی تھی کہ میں قبلہ اسی مولا دے تمام عزادانہ دا جوڑے پردار ہیں صرف ایک گل نمبر پت ہے کہ نبیوں دا سلطان بیٹی کی تعلیم جیسی کھڑے ہوتے ہیں بدول دی تعلیم جی کھڑے ہوتے ہیں بدول ایک وہ ہدا ہے شیئر پیشے کتمکہ کہ سنگا چاہت مردہ بے کو دے سنگا چاہت مردہ بے کو دے نوح سے بڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اور جتنے جتنے فاط سکیت آتے دشمن ہے نا اے انہا واسطے شیئر میرے خیال آزادان تو پہلے پہلے میں اپنی یوزی تمام کرا ایک سیدہ اور میں جناب سکر ہو اے انہا واسطے شیئر جلد پوری کائنات کے جناب سکیت آتے دشمن ہے انہا واسطے شیئر اے درمیچ لفظ جناب استعمال ہوئے درمانی یہ جنگل تو شیئر بے شیئر خدمت ہے کہ کیسے جائے آجناب تو کیسے جائے آجناب تو دل پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ انہا واسطے شیئر حسن ہے کیسے جائے نا رہی ہے انہا واسطے شیئر بہت خوبصورت شیئر سماعتہ دینا لوگ رلان دینا کہ پانچ بیٹنیاں سی چار بیٹنیاں سی چتنیاں مرضی بڑھاؤ بطول تھا ایک کوئی ہے نا ایک کوئی ہے کیونکہ پی نصیر الدین شاہ ساتھوں بندے آئے ہونا کیا جی بابا جی اسی جنابی سیداد ہا مقام دست ہوئے ہمارا فرمایا کائنات دے ہوتے جتنے بھی سید ہیں نا سارے جنابی سیداد ہی اولاد ہی اولاد ہی اگر کو خور سندھی ہی دے ہوتی اولاد بھی تو ہنچائی دی ہے نا لیکھتا کہ جیتا پنجھتا نار بیار رہی ہو تو کلمہ دے ہی تو باہر نہیں بیش ایک بہت خوبصورت شید کہ کیا تکابل امہ آدھ سے ہر ساتھ کے لقبے میں پاک مخدومہ دا امہ ابیہ اپنے باپ کی بھی ماں حضرت آدو دلگ کے قیامت تلگ صرف جناب سیداد ہاں واسطہ ہی آیا ہے نہ اس نے نہ تو پہلک ہوا ہے نہ 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 تو بعد آیا ہے شید پیش ہے خدمتہ کہ کیا تکابل امہ آدھ سے کیا تکابل امہ آدھ سے ماں رسول کی ہے فاطمہ ماں رسول کی ہے فاطمہ تو بڑی صحیح ہے فاطمہ تو بڑی صحیح ہے فاطمہ صلوات پارلو محمد صلوات پارلو محمد صحیح ہے کہ خدمتہ سیدہ میں ابھی جو فاطو ہونا اس نے بہت ہے شروع کیتا کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے بڑی امام حسین نے امہ دیکھا ہے جو کائنات کے سارے چھوٹے نظر ہیں امہ آئیے سیدہ بڑی پریشان سی بڑی فرمیتی ڈینشن گھم نو جاد رکھو تانو اپنے گھم بلکل نظر ہی نہیں آ رہا ہے ایک بڑا خطورت مجابی زماندہ قصیدہ ہے بس مستمت دو شیر جناح میں شنانے نے مصطفیٰ میں انشاءاللہ زنجی کی باقی تو ملاقات باقی تو مانگو دعا حسین سے خاتی نہ جائے گی تو مانگو دعا حسین سے خاتی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے غالی نہ جائے گی بات ان کی خدا سے غالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے غالی نہ جائے گی بات ان کی خدا سے غالی نہ جائے گی تو مضل سے شپیر میں الس نہ ہا کے دیکھ فشی تلzo کرنے گی بہت خوبصور شہر lige سونی طرف سوال تو ساری مشکلات کوئی حالیں دکھیاں دے لیو دکھیاں دے لیو حالتی سے جیندہ دکھیاں دلئی کو حالتی سے جیندہ جمعی کاری بھولا لازمی حسین دہا دکھیاں دلئی کو حالتی سے جیندہ دکھیاں دلئی کو سلام 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 میرے پائی اور بیادیوں نے یہاں دیکھ رہے ہیں بھانے دیکھ رہے ہیں پھائیاں دینا، کھانکھان دینا انفانے صدق سلام اللہ دی عظیم مسجد مسجد نبی اللہ دا سب تو بڑا نمازی جناب رسول خدا اللہ دا سب تو بڑا عمل سجدہ امام حسین بادشاہ پشتے سوا رہے ہیں سجدہ صحابہ اکرام صرف چاندے نے پھر سجدے سوا رہے ہیں پھر صرف چاندے نے پھر سجدے پھر دیکھیں حسین پشتے بلہ دشبی نماز ختم ہوئی نبی عظیم سلطان مہراد امیمبر نے تشریف فرما خطبہ جاری صحابہ اکرامی پھر سلطان کو رہا ہے یا رسول اللہ عجقی ہویا اج سیدہ ہے نا طبی تو نبی عظیم سلطان نے خطبہ جرشان فرمایا میرے صحابی سنا خطبہ رسول میرے صحابی خطبہ خطبہ رسول حکم نماز دہے پتر بدو دا جھاڑ دائی راسم ہو بسے دے پیردہ جہاڑ دائی راسم ہو بسے دے پیردہ خطبہ خطبہ جہاڑ دے پیردہ سجدے چلی اللہ دکھیاں دلی سلوات آخری شیر جناب کی خوبصورت سماتے ہیں انشاءاللہ زندگی باقی کے ملاقات باتے ہیں نارائے حان علی آچھنو میں انشاءاللہ پڑھنا آچھنو میں انشاءاللہ نومبر راہے حیث صاحب راہے بہنوں آہدے نے جنہیں گھر اولاد نہ ہوگئے حسین انہوں آہدے نے گڑا اولاد راہب نے نہیں پیٹے دی دور تو آیا نبیہ بھی کچھے ریچ آگے عرض کر لگے کہ یا رسول اللہ میرے نصیب چولاد باتشاہ محفوظ دار مطالعہ فرمایا باتشاہ فرمایا تیرے نصیب چولاد روندہ ہویا بارگاہ رسالت جو نکلیا اتھے آیا جتے تقدیر بھی شرما کے لگ دی جناب سلمان فارسی دیکھا کہ اے واحد بندہ ہے بارگاہ رسالت جو روندہ ہویا آ رہے یہ تا ایڈے لچپال نے روندہ آ دین اس در تو ہستے جاتے روندہ کیوں ہے وہ ساکھے کہ میں بہت دور تو آیا میں نبیہ بھی سلطان ہو اور سکتے کہ یا رسول اللہ میرے نصیب چولاد تو نبیہ بھی سلطان نے ارشاد فرماد تیرے نصیب چولاد کوئی نہیں جناب سلمان مسکر آ کے فرماد دینے پاگل اولاد پوچھئے منگیتے کوئی نہیں چل میں تلو سربازی دیکھا جناب کسی نے پوچھتا نہیں بس اٹائی کر دیگا سربازی دیکھا اگیا کہ حسین پچھے پچھے راہب جو دوبار کہا ہے رسالت چاہے تو نبیہ بھی سلطان اس کے کھڑا ہو گیا راہب نے اس گلدہ نشاہ ہویا کہ اولاد ملے بھونے نہ ملے تو رہاں تھا کہ سعزتار نہ ہوئے نانے دیکھے چہری چاہے نانا راہب بڑی دور تو آیا نبیہ بھی سلطان کیوں ہی گل کی تھی کہ پتر اس نے اولاد پوچھئی ہے منگی کوئی نہیں نانا اس نے ایک پتر دے دیو اس نے دو دے دیو اس نے تین دے دیو اس نے چار دے دیو اس نے پانچ دے دیو تو ساتھا کیا نا دینا حقے نا بس پشیر 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 بس جناب آسان آدھا دی چکی ہونے سین آدھا دی چکی ہونے سین آدھا دی چکی ہونے آدھا دی چکی موسیقی 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 سجد جیلہ و دکیان دلیلی کو سجد جیلہ